رحمان الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زیاد الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میکس میں اس وقت کھڑا ہوں جسٹس اجاز سٹیڈیم جبال کے گیٹ پر آج ہم آپ کو دکھائیں گے بتائیں گے کہ جسٹس اجاز سٹیڈیم جبال جو ہے یہ کب بنا اور اس میں جو درخت لگے ہوئے ہیں وہ کس نے لگائے اس کی آپ گلیڈیشن یہ چار دیواری کب ہوئی اور اس میں جو سیڈیاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں یہ کب بنی سٹیڈیم کب بنا یہ تو آئیے لئے چلتے ہیں آپ کو جسٹس اجاز سٹیڈیم جبال میں جی تو ناظرین یہ ہم جسٹس اجاز سٹیڈیم جبال میں داخل ہو رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے بڑے درخت جو سفیدے کے درخت ہیں یہ سیڈیاں بنی ہوئی ہیں یہاں پر تماشائیوں کے بیٹھنے کے لیے اس سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر نلکہ لگا ہوئے وہاں سے ایک نوجوان پانی پینے کی کوشش کر رہا ہے شاید پانی نہیں آرہا بھی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچے اس پلیگراؤنڈ میں یہ انٹرینس ہے اور یہاں پر ٹورنمنٹ بھی چل رہا ہے یہ لائٹس لگی ہوئی ہیں فلڈ لائٹ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے ابھی چسترس اجاز ٹیڈیم جبال میں یہ شاید پکوڑا شاہ پہ رات کو یہاں پر پکوڑے نکالتے ہیں اور جو پلیئرز آئے ہوتے ہیں وہ پکوڑے کھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرز سیڈیاں بنی ہوئی ہیں تماشائیوں کے بیٹھنے کے لیے یہ واقعی یہاں پر ٹورنمنٹ ہو رہا ہے جو چودری برادران فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنمنٹ اس کی والچاکنگ ہے اور یہ آپ لائٹس دیکھ رہے ہیں کافی بڑا گراؤنڈ ہے یہ یہاں پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو جسٹس اجاز ٹیڈیم جبال کے نام سے جانا جانے والا گراؤنڈ ہے یہ بہت ہی پرانا گراؤنڈ ہے انیس سو انتیس میں اس گراؤنڈ کا جو ہے وہ تو افتتا کیا گیا انیس سو انتیس میں جب بھی یہاں پر جبال میں پرائمری سکول بنا پہلی بار تو اس وقت یہاں پر یہ گراؤنڈ جو ہے جبال کے بزرگوں کی طرف سے یہ جو گراؤنڈ ہے اس کی ارازی جو ہے وہ سکول کے نام کی گئی اور سکول کو یہ جگہ دی گئی اور سکول کی انسامیہ نے جو مختص کی اس کو یہ گراؤنڈ کے لیے سٹیرز یہاں پر ڈریسنگ رومز ہیں یہ بڑے بڑے درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر چاروں اطراف میں بہت بڑے بڑے درخت نظر آ رہے ہیں یہ درخت جو ہیں یہاں پر لگائے گئے تھے انیس سو چوراسی میں اس وقت یہاں پر ہائی سکول تھا اور ہیڈ ماسٹر جناب منیر احمد صاحب تھے جن کا تعلق بڑا پینٹ سے ہے ہیڈ ماسٹر منیر صاحب کے دور میں یہ درخت لگائے گئے اور مبارک علی صاحب یہاں پر ایک ٹیچر تھے ان کی نگرانی میں یہاں پر جو اس وقت سٹوڈنٹس تھے انہوں نے یہ درخت لگائے تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں انیس سو چوراسی کے یہ لگے ہوئے درخت جو ہیں آج بھی بہترین منظر پیش کرتے ہیں اور دوب کے وقت میں جو ہے جب یہاں پر کوئی پلئیرز کھیلتے ہیں تو یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں وہ ان کے سائے میں یہ سٹیرز آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹیرز یہاں پر جناب دو ہزار گیارہ اور بارہ کے درمیان میں بنائی گئیں جب اس سکول کی جو ہے آپگریڈیشن ہوئی ہائر سیکنڈری سکول کے طور پر تو تحصیل زفروال کا یہ بہترین گرانڈ ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب محمد بلاول یوسف صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اس گرانڈ میں جو ہے کھیلتے بھی ہیں اس گرانڈ کی نمائی خصوصیت کہ یہ ڈسٹرک ناروال کا بہترین گرانڈ ہے اور مربع نما گرانڈ ہے یہ یہاں پر جو ہے تقریبا پنجاب کے بہترین کھلاڑی جو ہیں کھیل کے جا چکے ہیں ڈسٹرک ناروال کا تو شاید ہی کوئی ایسا کھلاڑی ہو جو یہاں پر نہ کھیلا ہو یہ بچے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ پروفیشنل کرکٹرز یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر میچز کھیل چکے ہیں اس وقت بھی یہاں پر ٹورنمنٹ جو چل رہا ہے چودری برادران فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنمنٹ اس سے پہلے یہاں پر جو ٹورنمنٹ ہوا تھا وہ مشتاک میموریل جو میموریل کرکٹ ٹورنمنٹ ہوا تھا اور وہ بھی کامیاب ٹورنمنٹ تھا اور اب تک یہ چودری برادران کا ٹورنمنٹ یہ بھی کامیاب ٹورنمنٹ جا رہا ہے اوپن ٹورنمنٹ ہے یہ تقریبا پورے پنجاب سے یہاں پر کھلاڑی کھیل رہے ہیں یہ ٹورنمنٹ جن میں سیالکوٹ سے بانٹو بائی لاہور وغیرہ سے زہیر کالیا اچھی بٹ باشا خان وغیرہ تمہور مرزا بھی یہاں پر آپ دیکھ سکیں گے تمہور مرزا شاید کھیلیں گے اسماعیل 11 ایڈ ڈبل ون ڈبل ٹو تو اس طرح یہ ہے جبال گراؤنڈ کی تاریخ یہاں پر دو وکٹس بنی ہوئی ہیں ابھی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں وکٹوں کے اوپر یہ بارش کافی زیادہ ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ یہاں پر ہلکا ہلکا پانی ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر حالانکہ اس گراؤنڈ کی خاصیت ہے کہ یہاں پر پانی کھڑا نہیں ہوتا آخہ کتنی ہی بارش ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پر صبح بہت زیادہ بارش ہوئی لیکن اس کے باوجود یہاں پر پانی بلکل نہیں ہے یہ مسجد بھی ہیڈ ماسٹر منیر صاحب کے دور میں جو ہے تعمیر کی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ مسجد ہے نماز ادا کرنے کے لیے پلیئرز کے یا دوسرا کوئی بھی سٹوڈنٹ ہو یا مسافر ہو یہاں پر ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں وکٹس پر بہت ہی زبردست گراؤنڈ ہے یہ تسیل زفروال زلہ ناروال کی بہترین جو کھیلوں کے میدان ہیں بہترین گراؤنڈز میں اس گراؤنڈ کا شمار ہوتا ہے یہ یہاں پر سمٹڈ پیچ بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ دوسری ٹرف ہے یہاں پر یہ بچے ابھی کھیل رہے ہیں تو یہ تھی جناب جسٹس ایجاز ٹیڈیم کی تاریخ انیس سو انتیس میں یہ جو ہے جبال کے جو بزرگان تھے انہوں نے یہ آرازی جو ہے سکول کے نام پر کی اور آج ان کی مہربانیوں کی وجہ سے پورا علاقہ پورے پنجاب کے پلیئرز یہاں پر کھیل رہے ہیں اور اس میدان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہمیں اجازت دیجئے اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا پنجاب میکس یوٹیوب چینل اور فیس بک کا پیج ہمارا پنجاب میکس ہی ہے اس پیج ٹورنا میڈ میں جو میچز ہو رہے ہیں وہ بھی لائیو دکھائے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں